اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا بھائی ارشد حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہو آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ رمضان سپیشل لے کر ناظرین ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ اور اپنے دنیاوی حصے کو نہ بھول جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا تو بھی اچھا سلوک کر اور ملک میں فساد کا خواہہ نہ ہو یعنی فساد نہ برپا کر یقینا اللہ تعالیٰ مفسیدوں کو ناپسند کرتا ہے ناظرین اس میں چند باتیں اللہ رب العالمین نے بتائی ایک تو یہ کہ اپنے مال کو ایسی جگہ اور ایسے راہوں میں خرچ کرو جہاں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جہاں سے آپ کی آخرت سور جائے آپ کی آخرت بن جائے ناظرین رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے ختم ہونے والا ہے لہذا اپنے اعمال میں اضافے کی کوشش کیجئے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائی ولا تنسہ نصیبہ کا منت دنیا کہ دنیا سے اپنا حصہ مد بھولو آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا ہے تو آپ دنیا میں جو حصہ آپ کا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کو نہ بھولو آپ کماؤ کھاؤ پیو اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کرو یہ سالی چیزیں جس طرح اللہ کا حق ہے اسی طرح بندوں کا بھی حق ہے تو بندوں کا حق بھی آپ ادا کرو اللہ تعالیٰ نے کہا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا کہ اللہ تو ہماری دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی اچھی بنا یہاں دا دنیا سے اپنا حصہ نہ بھولو اور اسی طرح ایک بات اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں بتائی وہ یہ کہ تم دنیا میں فساد پیدا نہ کرو دنیا میں فساد پھیلانے سے بچو اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا لوگ کہتے ہیں اسلام آتنگوات کی تعلیم دیتا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فساد بھی مت مچاؤ لوگوں کو پریشان مت کرو تکلیف میں نہ ڈالو اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے لہذا میرے بھائیوں ان آیتوں میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ضرور بھی ضرور ان کو سمجھو اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرو ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے نفل روزوں کے تعلق سے رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے کچھ دنوں میں ختم ہونے والا ہے لہذا ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم روزہ رکھنا چھوڑ دیں ایسا مت کیجئے روزہ رکھنا بہت اچھی عادت ہے اور نفل روزے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ رکھے ہیں انشاءاللہ ہمیں بھی وہ روزے رکھنے چاہئے میں چند روزوں کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا سب سے پہلے ہم بات کریں گے پیر اور جمعیرات کے روزوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُعْرَضُ الْاَعْمَالُ يَوْمَ الْإِثْنَينِ وَيَوْمَ الْخَمِيثِ فَأَحَبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَ صَائِم اللہ کے نبی نے کہا کہ بندوں کے اعمال پیر کے دن اور جمعیرات کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ جس وقت میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں میں روزے سے رہو لہذا پیر اور جمعیرات کا روزہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے مجھے اور آپ کو بھی رکھنا چاہیے سوچیں کتنی اچھی بات ہے جب اللہ کے پاس ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے تو ہم اس حالت میں ہوں گے کہ ہم روزے سے ہوں گے تو کتنی اچھی بات ہوگی ہے نا یعنی پیر کے دن روزے کے تعلق سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میری پیدائش بھی اسی دن ہوئی اور مجھ پر وحی بھی اسی دن نازل ہوئی لہذا عزیز بھائیوں پیر کا روزہ اور جمعیرات کا روزہ اہم ہے نفل ہے لیکن اہم ہے رکھنا چاہیے مجھے اور آپ کو عجر و ثواب کے اعتبار سے بہت اچھا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر بیداتیں خرافاتیں کرتے ہیں اس سے بچو اور اللہ کے نبی سے اگر حقیقی محبت کرتے ہو تو آپ کی پیدائش کی دن پر روزہ رکھو ناظرین ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں ہم دیکھیں گے توبہ و استغفار کے بارے میں ناظرین رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اپنی مغفرت کروالیجئے اللہ کے پاس گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگ لیجئے خاص کر کے ان اوقات میں جس میں اللہ تعالی دعائیں رد نہیں کرتا ہے نا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین ہر رات آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے رات کے آخری حصے میں اور کہتا ہے من یدعونی فاستجب لہو کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی دعا کو قبول کرو کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کردو لہذا ناظرین وہ لمحات جس میں اللہ تعالی بندوں کی دعائیں رد نہیں کرتا ہمیں چاہیے کہ توبہ و استغفار کرے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگے اس میں سے چند اوقات میں آپ کو بتاتا چلوں دیکھئے رات کا آخری حصہ یعنی آخری پہر رات کا تین حصے کیجئے جو آخری والا حصہ ہے وہ حصے میں اسی طرح جمعہ کے دن بالخصوص عصر کی نماز کے بعد اسی طرح آزان اور اقامت کے درمیان میں اسی طرح سجدوں میں یہ وہ اوقات ہے جس میں اللہ بندوں کی دعائوں کو رد نہیں کرتا تو ہمیں ان اوقات میں اللہ تعالی سے دعا مانگنی چاہیے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور بھی ضرور ان باتوں کو آگے شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں تاکہ انہیں بھی عجر مل سکے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں